بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو واپس آگئے تمام بریکس کے بعد اور اب چلیں گے اپنے ٹاپک کی طرف آج ہم بات کریں گے جیسے آپ سے کہا کہ پندرہ شابان قریب ہے تو وقت کے امام کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دن تک جاری رہے گا آج حکومت امام زمان علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کیسی ہوگی شاید اس حکومت کی خصوصیات اس دور کی خصوصیات سن کر اس زمانے کی خصوصیات سن کر ہمارا دل راغب ہو جائے اس طرح سے جیسے راغب ہونے کا حق بنتا ہے اس خوبصورت ٹاپک کے لیے مجھے آن لائن ہے میرے ساتھ میرے گیس لیکن آپ کال کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کو وٹس اپ کال پہ لے رہے ہیں کال کھلی ہوں گی آپ کال کیجئے لیکن دو گزارشات ہمیشہ کرتی ہوں ٹو دا پوائنٹ اگر بات کر سکیں اور ٹی وی کا والیم بند کر کے ہمیں فون کیجئے گا اس خوبصورت ٹاپک کے لیے مجھے آن لائن جوائن کیا ہے مولانا سید رضا حیدر عزوی صاحب نے ان کو خوش آمدید کہتی ہوں اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلی اللہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعین تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو بہت بہت سلام عدد اور ساتھی ساتھ ماہ عمارک شابان المعظم اور اس ماہ کے عظیم ترین فرزن کی ولادت باسعادت یعنی حضرت حجت ابن الحسن کی ولادت کے موقع پر دلی مبارک باقی پیش کرتا ہوں خیر مبارک بہت شکریہ آقا صاحب آج پندرہ شابان قریب ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ وقت کے امام کے حوالے سے اس باقی آنے والے دنوں میں بات ہو سکے کیونکہ شب براد بھی ہے اور اس کے بعد ہمارے وقت کے امام کی ولادت باسعادت کا دن ہے حکومت کیسی ہوگی کس طرح سے ہم اس حکومت کو دیکھ سکتے سوچ سکتے سمجھ سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین و على اہل بیتی تیبین الطاہرین المغاسومین لَا سَيِّمَا بَقِيَتُ اللَّهِ الْعَازَمُ اَرْوَاحُنَا لَحُولِ فِيْدَا لیکن کیونکہ آج کا موضوع آپ نے حکومت امام زمانہ بیان فرمایا ہے اس حوالے سے اعز کروں گا کہ حضرت حجت کے دور حکومت کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ کیسی ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ جہاں آپ کا دار الخلافہ ہوگا جہاں آپ کا کیپٹل ہوگا وہ کوفہ قرار پائے گا جیسا کہ آپ کے جد بزرگوار امام عبول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ مصرحات و السلام نے بھی اپنا دار الخلافہ کوفہ کو قرار دیا تھا اور اسی طریقے سے فرزند علی یعنی حضرت حجت بھی اپنی حکومت کا دار الخلافہ کوفہ ہی کو قرار دیں گے حضرت حجت کے دور میں کوفہ انتہائی عظمت و شان کا مالک ہوگا کیونکہ کوفہ عظیم اسلامی مملکت کا عظیم دار الخلافہ ہوگا کیا بات ہے سبحان اللہ اور تصریر یاشی میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی کوفہ میں آکر قیام کریں گے یعنی یہ گویا پہلے سے بات تیشدہ ہے یہ مسلمہ ہے کہ کس طریقے سے حکومت ہوگی کیسے حکومت ہوگی ظاہر ہے کہ جب حضور نبی کریم نے اپنی حیات تیبہ میں اپنے بارہ جانشینوں کا اعلان کر دیا اور اس کا اظہار کر دیا اور ان کے نام بھی بتا دیئے تو جب نام بتائے ہیں تو کام بھی بتائے ہیں تو اب مولا اکانہ ذرا دور کیجئے گا کہ کس دور حکومت میں کس زمانے میں ہیں اور حضرت حجد کا دور کونسا ہے یعنی امام علی اور امام زمانہ کے درمیان ابھی تقریباً نو امامتیں اور ہیں دس امامتیں بلکہ اس کے بعد تھی گویا حضرت حجد کا دور آئے گا لیکن مولا اکانہ نے بتا دیا کہ امام مہدی کوفہ میں آگر قیام کریں گے اور وہ دور اتنا خوبصورت اور حسین اور ذرین ہوگا کہ ہر مسلمان غلام کو آزاد کر دے گا یعنی اس وقت پر کوئی غلام نہیں ہوگا ہر مقروض کا قرض ادا کر دیا جائے گا یعنی اس وقت کوئی شخص مقروض نہیں رہے گا ہر غصب شدہ شاہ اصل مالک کو واپس کر دی جائے گی یعنی کسی کا مال بھی غصب نہیں ہوگا اس وقت اور پھر کسی واجب القدل غلام کو اس کی قیمت ادا کرنے کے بعد قدل کیا جائے گا یعنی جس کا جو دیت ہے یا قصاص ہے جو کچھ ہے وہ ادا کر دیا جائے گا امام مہدی علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ساتھ رہبہ میں قیام کریں گے رہبہ حضرت نو کا مسکن تھا اور یہ وہ پاکیزہ جگہ ہے کہ آل محمد کا ہر فرد ایسی ہی جگہاں قیام کرتا ہے جو پاکیزہ ہوتی ہے اور اسی جہاں شہید کیا جاتا ہے جو مقدس ہوتی ہے کیونکہ آل محمد نبی اکرم کے پاکیزہ اور مقدس عوصیہ ہیں مفضل ایک صحابی عرص کرتے ہیں کہ امام سے کہ حضور کا تمام مومنین اس وقت کوفہ میں ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں بخدا ہر مومن کا مسکن کوفے ہوگا یا کوفے میں رہنے کا وہ خواہش مند ہوگا اور اس عرصے میں کوفے کا رقبہ اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ گویا ایک گھوڑا باندھنے کی جگہ جو ہے وہ دو ہزار درہم میں فروغت ہوگی بحار الانوار کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوفے میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی بہت زیادہ محبوب ہے یعنی کوفے کا مقام و مرتبہ ہوگا اور ایسے بھی آج اس زمانے میں بھی مولای کانا سلے کر اس سے پہلے بھی یہ بہت ہی محتبر و محترم اور مقدس سرزمین سمجھا گیا ہے کوفہ اور جب امام زمانہ تشریف لیں گے تو اس کی اور بھی گویا کہتے ہیں کہ جیسے سونے پہ سواہگا ہوگا چار چاند لگ جائیں گے بحار الانواری میں ہے کہ امام صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زمانہ امام مہدی میں کوفہ نہر کربلا سے متصل ہو جائے گا رابی نے آج چاہ کے کوفے میں امام مہدی کا مقام کہاں ہوگا اور مومنین کہاں جمع ہوں گے آپ نے فرمایا کہ دارالحکومت کوفہ ہوگا اور اس وقت کے دمام تر فیصلے یعنی کوڑ جو ہوگا وہ جامعہ مسجد کوفہ کو قرار دیا جائے گا اور وہاں بیٹھ کے اس کے فیصلے ہوں گے اور جو بیت المال کی معاملات ہوں گے وہ مسجد سہلم میں پائے جائیں گے اور کوفے کی سرزمین انتہائی گناہ قدر ہو جائے گی یہ صرف اس بنا پر کے امام کے تشریف لانے کے بعد حکومت کا انداز کچھ ایسا ہوگا کہ ہر کوئی شخص کوفے آنے اور وہاں رہنے کی خواہش مند ہوگا بہرحال انداز حکومت کیا ہوگا یہ سوال بھی اپنے مقام پر خاص اہم ہے کہ ظہور امام مہدی کے بعد آپ کا انداز حکومت کیسا ہوگا لیکن سوال کی جواب سے قبل بطور تعمیر چند باتیں ارز کرتا ہوں اور وہ یہ کہ مسلم حقیقت ہے کہ بنیادی طور پر ہر قانون کا مقصد معاشرتی معاشی اور سماجی اصلاح ہوتا ہے قانون سازی انتہائی آسان کام ہے لیکن جو بات اہم ہے وہ صرف قانون سازی نہیں ہوتی بلکہ قانون سازی کے ساتھ اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا نفاظ ہوتا ہے ہمارے وطن عزیز میں اگر آپ دیکھ لیں کہ بہترین قوانین موجود ہیں بہترین طرز زندگی اختیار کرنے کے اور اس کو گزارنے کے اصول بیان کی گئے ہیں لیکن اس کا امپلیمنٹ نہیں ہے آج جو نینے قوانین کے تحت اور نینے آرڈرز جاری کی جاتے ہیں دہشتگردی کے حوالے سے مختلف ایسا نہیں کہ اس کا کوئی قانون نہیں ہے مثلا ہم یہاں یوگے میں رہتے ہیں یوکے میں رہتے ہیں کیا خوبصورت سسٹم ہے یہاں پر ٹرافک کا کتنا اچھا نظام ہے کیا پابندی ہے بغیرہ وغیرہ تو یہ چیز ہمارے ملک میں بھی ہے قانون وہی قانون جی ہاں ہم کو نظر آتا ہے یوکے میں یہ قوانین پاکستان میں موجود ہیں لیکن بس فرق اتنا ہے کہ یہاں اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں اس کا امپلیمنٹ صحیح طور پر یا حقیقی طور پر نہیں ہو پاتا ہے بنیانزی طور پر قانون کا نتیجہ دولت و خوشحالی ہوتا ہے یا پھر افلاس اور تنگ دستی اور ہر قانون کی ہر دفعہ اریک کے لیے ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ قانون بڑوں کے لیے بنا دیا جائے کچھ عمرہ کے لیے بنا دی جائے یا مثلا جو صدر اور وزیر آزم اور نجانے کیا کر رہے ہیں اور کے لیے کچھ اور قانون ہو اور غریب کلرک مزدور کے لیے قانون کچھ اور ہو حکومت اسلامی ایسے نہیں کرتی اس میں بھی یہ کہ سب کا قانون سب کے لیے برابر ہوگا ہر قانون کی ہر دفعہ ہر ایک کے لیے ہوگی بنابراین حاکیم ہو یا جسٹس جس طرح مظلوم کی دادرسی کمزور سے تعاون اور ظالم کا کیفر کردار تک پہنچانا اس کی اختیار میں ہوتا ہے اسی طرح ظالم سے تعاون حقوق ازیاء اور مظلوم کا گرہ دبانا بھی ان کے بس میں ہوتا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد کے جو بڑے بڑے جرائم کے مرتقیب ہوئے ہیں انہوں نے بڑی بڑی کریپشنز کی ہوئی ہیں عدالت نے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے ایسے سے قاتل جو نجانے کتنے بے گناہوں کے قاتل ہیں اور خود کہتے ہیں اپنے موہ سے تو میں نے قدل کیا ہے تو وہ آج آزاد ہو گئے ہیں عدالت ان کو چھوڑ دیا ہے آخر کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کبھی کسی کی دہشتگردی سے خوف زدہ ہو جاتی ہے کبھی کسی کی دولت سے خوف زدہ ہو جاتی ہے کبھی کسی کی اثر و رسوع سے خوف زدہ ہو جاتی ہے تو یہ یہاں کی دنیاوی عدالت ہے لیکن جب امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت ہوگی تو کوئی کسی کے دباؤں میں نہیں ہوگا حریصہ اپنے حق کو حاصل کر کے رہے گا بے سکر اس وقت قررہ عرض پر آباد کسی بھی حکومت کے خوانین کا آپ جازہ لے لیں ہر قانون میں عوام کی نسبت حیت حاکمہ کا تحفظ زیادہ ہم ہوتا ہے ہر حیت حاکمہ یعنی مقننہ اور حکومت اپنی حفاظت ہی کو ملکی حفاظت سمجھتی ہے اور اپنی بغاوت کو ملکی بغاوت سمجھتی ہے عوام کے لیے جو تھوڑے بہت خوانین بنائے بھی جاتے ہیں ان کے نفاظ کا موقع کبھی نہیں آتا بلکہ ان قوانین کو بھی حیت حاکمہ اپنی حق میں استعمال کرتی ہے جس کا نتیجہ یہ کہ ہر ملک عوام آزادی فکر آزادی تحریر آزادی تقریر آزادی رہائش اور آزادی سفر بغیرہ سے وہ محروم ہو جاتی ہے اور اگر آپ کچھ کہیں تو ارباب اقتدار کی خواہش کی مطابق ہے اگر آپ کچھ سوچیں تو حکمران تقبی کی فکر کی مطابق سوچیں اگر آپ کچھ لکھیں تو حیت مقتدارہ کی مرضی کے مطابق ورنہ پھر آپ باغی قرار پائیں گے آپ کو مجھ سے باہر نکال دیا جائے گا آپ کو ایکزائل کر دیا جائے گا تو جو کچھ کرنا ہے وہ حکومت کی پھر اجازت سے ہونے چاہیے جب حصول انہ اسلامی پوائنٹ آفیو سے یہ بات ہے کہ ہر چیز آپ یہ دیکھیں کہ اسلام پہلے قرآن حدیث اور پھر یہ کہ انسانیت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے بے شکلہ بڑی جنس کوئی چیز ہو تو ضرور آپ عملی اقدام کریں لیکن ہمیں ایسا نظر نہیں آتا علاوہ ذہن آئیدین قوانین میں ارباب اقتدار کی خواہشات کے مطابق ترامیم بھی ہوتی رہتی ہیں اگر کوئی شراب کا رسیہ حکمران آ گیا تو شراب کو جائز قرار دے دے گا یا اس کے مثلا لیسنس کا اجرہ آسان بنا دے گا اگر کوئی جنسی مریض حکمران بن گیا تو قانون میں اس کی خواہش کے مطابق جنسی آزادی لگ دی جائے گی اگر کوئی اور برے گناہوں کا مرتقب ہے یا کسی ناجاز طریقے کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ ایسے قوانین پاس کر لیتے ہیں جیسے جس کو اٹھارویں ترمیم بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی نقشی ذریعے سے اپنا مفاد ہم گویا حاصل کر لیں ان تمام باتوں سے قطع نظر اگر آپ اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود اسلامی ممالک کے قوانین کا متعالیہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ملک کا قانون دوسرے سے جدہ ہے اور ہر ملک کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کے مطابق عمل کر رہے ہیں حالانکہ جب ماخذ قانون جو ہیں وہ قرآن و سنت ہے یعنی قرآن و سنت سے قوانین لیتے ہیں تو پھر تو حق تو یہ تھا کہ تمام اسلامی ممالک کے قوانین بھی ایک ہی ہوتے ہیں جبکہ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا امام مہدی علیہ السلام تو اسلام اپنے وقت میں ان تمام کالے قوانین کو کلدم قرار دے کر قرآن و سنت کے مطابق تمام ممالک میں ایک ہی قانون نافذ کریں گے جو گورے کالے عربی عجمی چھوٹے بڑے امیر غریب اور جابر و مجبور ہر ایک کے لیے مساوی ہوگا کون نہیں جانتا کہ قرآن و سنت کے مطابق قانون معاشراتی معاشی اور سماجی اصلاح کے لیے ہوگا جس میں اہمیت قانون کو ہوگی نوے بشر کے مفادات پیش نظر ہوں گے حیرت حکمہ کی اغراض سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ہم گنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ زمانے رسالت کے بعد اسلامی قوانین کو نفاظ کا موقع نہیں ملا مولای کائنات کو حکومت ملی لیکن آپ کی حکومت میں اس قدر رشادوانیاں تھیں اس قدر لوگوں نے خلال اندازیاں کی اس قدر گویا مولای کائنات کو ٹف ٹائم دیا کہ آپ ان اصول و قوانین کو نافذ نہ کر سکے جو کر سکتے تھے اور کرنا چاہتے تھے لیکن مولا کو چینز کی حکومت ہی نہیں کرنے دی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ آج اسلام جس انتشار کا شکار ہے وہ انہیں نہ آغبت اندیشوں کی جیسے جنہیں امیر المومن کی حکومت کو مجاہ اس کے کیوں تحافظ دیتے سپورٹ کرتے انہوں نے اور اس کو گویا ڈی اسٹیبلائز کرنے کی اپنی تائیم اور پور کوشش کی اور پھر گویا کہ اسلام کی وہ سواری جسے اپنی ڈھگر پر چلنے تھا وہ ادھر ادھر ہو گئی اور آج تک مسلمان بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر بہک رہے ہیں لیکن امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر ان تمام تر خرابیوں اور خائمیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور کسی خوبصورت پرامن پرسکون حکومت امام قائم فرمائیں گے کہ جو مثالا جملہ کہا جاتا ہے کہ شیر و بکری یہ گھاٹ پر پانی پینگے گا پھر اس کے بعد گویا یوں سمجھ لیں کہ اگر میں اپنے وطن کی مثال دینا شکر ہوں تو کراچی سے پاراچنار تک کوئی فقیر کسی کو نظر نہیں آگا یہ میں ایک منبابے مثال جملہ عرض کر رہا ہوں ورنہ یہ تو پوری دنیا کی بات ہے وہاں کراچی کہاں پاراچنار کہاں بلکہ پوری دنیا میں پھر کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا کوئی گزاگر نظر نہیں آئے گا پھر کوئی قاتل نہیں ہوگا کوئی مختور نہیں ہوگا کسی کو قصاص لینے اور قصاص دینے کی ضرور پیش نہیں آئے گی لوگ تلاش کر رہے ہوں گے کہ کسی کی مدد کریں کسی کو کچھ پیسے دے لیکن کوئی پیسہ لینے والا بھیگ لینے والا نہیں ہوگا اس لیے کہ محول عدل و انصاف کا قائم ہو جائے گا آغاز صاحب جی بسم اللہ آپ نے فرمایا کہ عراق جو ہوگا وہ مین وقت کے امام کا یعنی دار الخلافہ بھی گھر بھی ہر چیز جو مین ہوگی وہ عراق کے شہروں میں کہیں نہ کہیں کچھ ہوگا تو باقی ایریا کے لیے امام جیسے باقی اماموں کے دور میں وڈی چنا کرتے تھے یا بھیجا کرتے تھے تو وہ سسٹم ہوگا پھر جی ہاں ظاہر ہے مثلا جس طرح آج کے دور میں ہوتا ہے مثلا حکومت کا دار الخلافہ مثلا کے دور پر اسلام آباد میں ہے لیکن اسلام آباد میں بیٹھ کر جو اسلام آباد میں بیٹھاوا ہے حاکم احالہ وہ پورے پاکستان کے صوبوں اور شہروں میں تو نہیں حکم چلاتا ہے بلکہ اس کے نمائندے ہوتے ہیں جن کو ہم وزیر اعلیٰ کا نام دیتے ہیں اب یہ آج کے دور کے وزیر اعلیٰ خود پبلک چنتی ہے لیکن امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں جو حکومت قائم ہوگی آپ اس کے حاکمیں آلہ ہوں گے اور آپ منصوب کریں گے یہ بیعین ہے اس طرح سے امیر المومنین حضرت علیہ ابن بیطاریب علیہ السلام کوفے میں بیٹھے تھے اور کوفے میں بیٹھ کر آپ نے مصر میں یمن میں شام میں مختلف مقامات پر آپ نے نمائندے مقرر کیے تھے جن کی حیثیت گویا گورنر کی تھی یا جیسے وزیر اعلیٰ کہا جا سکتا اس حیثیت کی افراد تھے امام زمانہ بھی اسی طریقے قصے سے کی حکومت قائم کریں گے اور پوری دنیا میں کوئی بورڈر نہیں ہوگا بس ایک ہوگا کہ کوئی نام ہوگا اس ملکہ اس ملکہ نام تو برحال ہی نہیں کسی ایک خاص نام سے تو نہیں ہوگا لیکن ممکن ہے کہ شناخ سے طور پر بانوانے شناخ طور پہچان کے یہ نام برقرار رہے ہیں بسن جس طریقے سے امیر المومنین کی زمانے میں یمن تھا وہ نام تھا مصر تھا ایک نام تھا کوفہ تھا ایک نام تھا تو یہ نام برقرار رہیں گے لیکن یہ ہوگا کہ امام مہدی کی طرف سے اس وقت مصر میں فلا صاحب وہ حاکم اعلیٰ ہیں یمن میں فلا صاحب ہیں پاکستان میں فلا صاحب ہیں ہندوستان میں فلا صاحب ہیں اس طریقے کا طرز ہو سکتا ہے آگا صاحب ایک کالر ہے ہم کالر کو شامل کرنا چاہیں گے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد آپ کو بھی سلام یا علی مدد بہن آج بڑا چھٹا پک ہے حکومت امام زمانہ صلی اللہ محمد و علی محمد حکومت ہے تو مولا کانال سے لے کے آخذ زمانتاک اماموں کی حکومت ہی ہے اور ان کے حکومت ہی جو سنبھال لے گی تو سنبھال لے گی برنہ کوئی دوسرا تو سنبھال نہیں سکا بھی تھا بے شک اور جی پچھلے دور میں بھی اگر دیکھیں تو جب ضرورت پڑی ہے تو کسی نے آکے کہا اگل ہی تم نہ ہوتے تو میں حل حق ہو جاتا یا پھر یہ تھا کہ جب بھی ضرورت بڑی بارش نہیں ہوئی تو بھی اماموں کے پاس پہنچ گئے اور اس لی کے لئے اماموں کے ضرورت کے دید اسمال کرتے رہے لیکن انہوں نے اپنا دین اپنا ذین اپنے ذرف نہیں بدلا تو قبلہ صاحب سوال آج میں آپ سے یہ کروں گا کہ آج کے دور میں بھی وہ ہی نور دوبارہ آج کا ہے یزیدیت کا دور آج بھی پڑھ رہا ہے کہ پنفلائے کھڑا ہے بلکہ یزید نے تو کہا تھا کہ بنو آشم کے قرآن ربائے نہیں اتری تھی تو آج کا یزید بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ امام میں ازمان آئیں گے تو ہم مذہر روکیں گا روکنے کی تیاری کر رہے ہیں ایک طرف تو یہ یزیدیت اپنے پنفلائے کھڑی ہے اب میں سوال آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ ایک مصاب اس وقت بھی علماء دو قسم کے تھے وہ علماء بھی تھے جنہوں نے کربلا میں فتوہ دیا کہ امام آنسان کو شادر رشاہید کرنے کا فتمہ دیا ان کے علموں میں تعداد دیا سنکھوں میں آج کے دور میں ملک و علماء دو قسم کے ہو گئے ایک بھروتی ہیں ایک دھروتی ہیں دھروتی علماء وہ ہیں جو دعال محمد جسنا اور اللہ کے دین کی پہچان کرواتے ہیں بھروتی وہ ہیں جنہوں نے دیش اور آئیزل اور اس قسم کے بنائی اور ان کے سربراہ پھر وہ علماء نہیں ہیں وہ جاہل ہیں جاہل کہی گے انہیں پہ میں جاہل کہوں گا وہ بچ جائیں گے جاہل کہوں گا وہ بچ جائیں گے اس لفظ کے نیچے پناہ لے لیں گے تو میں یہ کہوں گا قبلہ آج کے دور میں وہ ہی یزیدی دور میں جب علماء دو قسم کے ہو چکے ہیں اور پہلے کو یہ ادھر پیش کرتے ہیں جی کہ اس وقت چونکے میڈیا نہیں تھا ذراہ ابلاغ نہیں تھے تو اس لیے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ کون کیا کر رہے ہیں جو جو جس کے آدمی طاقت ہی وہی دفاتا رہا تھا آج کے دور میں میڈیا بھی ہے سب کچھ ہے علم بھی ہر ایک کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود برودی علماء جو ہیں وہ اپنے پھن پھلائے پورے زور سے آگے بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے نظریہ اسلام سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو جان سے بوجھتے ہو ملی ان کے پیچھے اگر ان کی پیر بھی کرتے ہیں یا وہ علماء جو برودی بڑھ چکے ہیں جن کا ذہن برودی ہے وہ جانتے پوچھنے لگ حاصل کرتے ہو کہی اگھ ہوتے ہوئے بھی وہ ان لوگوں کو آرازت سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا اس دور میں امام تو آئے گا تو وہ تنصاف کریں کہ وہ تمہارا کیتا ہے اس دور میں ایسے علماء جو ہیں ان کو اگر روکنا ہوگا تو کس طریقے سے روکنا ہوگا کیونکہ پچھلے دور میں تو آپ کو پتا ہے کہ ابوزار جاتے تھے بلال جاتے تھے سلمان جاتے تھے جنہیں مسالیں سامنے نظر آتی تھی تو شرمندہ ہوتے تھے دیکھ کے لیکن آج کے دور میں ہمیں نہ تو ابوزار مل رہا ہے نہ سلمان مل رہا ہے نہ بلال مل رہا ہے بلکہ آج کے دور میں ہم مظلوم بان کے کھوٹے کے مظلوموں کی طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سمام لیڈر ہمارے لوگ جو خموش بیٹھے ہیں اور یہ خموشی بھی جزیدیت کا ساتھ دینے کے مطابق ہے یہ آپ اکثر کہتے ہیں تو اس پہ آپ سوڑی جنہیں دالیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خموشی ہے یہ ایسے علماء کو آپ کس راستے ہیں کیا ان کو درجہ دیں گے اور ان سے کیا ریکویسٹ کریں گے اور ان کو کس طریقے سے روکیں گے تینکیو جمیرونی شکریہ بہت شکریہ اگر صاحب سوال سمجھ آگئی کچھ کچھ مجھے بات سمجھ آئی ہے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اسی کا جاب دوں گا اب بہنی بات تا یہ کہ ظاہران یہ نقوی صاحب کا فون تھا ماشاءاللہ یہ جملے بھی بہت سوچ سمجھ کی استعمال کرتے ہیں لہٰذا ان کو جواب بھی بسی دینا ہوگا اگر صاحب بھی سوال کریں تو دونوں کا ایک اٹھا جواب دیا جا سکے جی لے لیجی بہت شکریہ حکومت امام زمانہ جو ہے آپ دیکھیں کہ چھپنجہ ممالک ہیں مسلمانوں کے اور ایک ایک کر کے سب کی ٹانگیں کھینج جو مار کے بعد اٹھانگیں توڑ کے تو ان کو بیکار کرتے جا رہے ہیں امام زمانہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں تو وہ کیوں نہیں ظاہر ہوتے ہیں ان کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ مولانا فضل محمد ظاہر ہو چکا کبھی کسی کی طرف جا رہا ہے جو پچاس ستر ساتھ ہمارے مولک کا بیڑا ذرک ہو رہا تھا وہ چھوٹا ہے اگر جان تو وہ دوبارہ اسی طرح پکرانے کی تھی یہ تیار ہو گیا کہ وہی چیز اچھی تھی جو چولے بنے ہوئے تھے سپاہ ساپا جیش محمد جیسے مرواتے تھے سوسائیٹنگ محصدوں میں محمدار گھو میں وہ کیوں رک گئی ہے وہ ہونی چاہیے دوبارہ اور یہ جو ہماری پارٹیاں ہیں وہ جو جن کو مو کو کھو لگا ہوا تھا پیسہ جائزادیں منانی چوری گیس بجلی ملک کرزے میں ڈبو دیا تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہی حکومتیں دوبارہ آجائیں تاکہ ہم ترقیب و شیعہ کی شہادت سوسو شیعہ ابھی تیس پچھلے جمعہ کے دن تو وہ پارٹیاں فوج کو جو چاہتے ہیں کہ عدالتیں بن جائیں اور دوبارہ ان مجرموں کو جو یہ کام کرتے ہیں ان کو ہنگ کیا جائیں تو یہ دیکھیں کہ امام زمانہ کو ماننے والے یہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر تو وہی عدالتیں ان چاہیں ہیں جو ان کو سزاہ دیں اور ان کو خوف ہو اور وہ اس کرتوتوں سے پاگ آ جائے ان کے پال کے پشتبائی کرتی ہیں یہ جو حکومتیں گزری ہوئی ہیں وہ عدالتیں بننا نہیں دیتی وہ یہ کام کو دوام بخشنا چاہتے ہیں اور اپنا بزنس کاروبار وہی چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کی طرف نہ جائے اور سب سے پڑی یہ ایک طاقت ایٹمی ہے ہمارا ملک ہم پاکستان سے پڑی روک کرتے ہیں اور سب سے زیادہ واقعات بھی وہاں پہ ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں روکنی چاہیے نہ کہ ان کو دوام بخشنے کے لیے ان کی پوش کے اوپر ہاتھ دیرتے ہیں اور ان کے ساتھ مشورے کرتے ہیں ان کی باتوں میں وہ عمام زمانہ کو کیا مانیں گے جو یہ پولیٹک سر کے بیڑا گھر کر کہ ملک کا چرے گا بھار بیٹسر وہی یہ عرقتیں دوبارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملک ترقی پر نہ جائے اور عمام زمانہ کا میں چاہتا ہوں کہ میں یہ پچھتا ہوں کہ وہ کس عمر میں ہیں جب آئیں گے تو وہ ان کی کیا عمر ہوگی جبکہ سعودی عربانوں میں تو عمام زمانہ اگر ایک خانہ کبہ میں کہتے ہیں آکھے تکبیر یا آکھے اعلان کریں گے تو وہ تو پہلے بیٹھوں گے پہلے بھی انہوں نے ایک ایٹی میں جب آیا تھا ایک عمام زمانہ تو مار دیا تو عمام زمانہ کے ساتھ کیا فوجیں آئیں گے یا کیا ہوگا اگر آئیں گے تو وہ کس طرح آئیں گے اور اتنی بڑے جو تکلیف میں مسلمان پڑے تو انہوں کو کیوں نہیں چھڑاتے اگر عمام زمانہ ہے دیکھ رہے ہیں تو وہ کب آئیں گے خدا حافظ بہت شکریہ بہت سارے سوالات کیے میرے بھائی نے بھی احمد برد صاحب تھے یہ ہمارے ساتھ ہمارے پر سکولر ہیں اگر کالر ہیں تو میں اس کے بعد بہت ڈیٹیل سے اس سوال کا جواب میں چاہوں گے آغاز صاحب متوئین کریں ہم سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری السلام علیکم یا علی مدد یا علی مدد کون میری بہن پاکستان سن بات کریں اللہ کی قدر اللہ کے فضل سے اہلر بیش کے کرم سے اور اہلر بیش کے چیزی پینل کے تاوست سے دعا کی پہلے بھی درپاک کی کیا سے اللہ کا چھوٹوڑے کے بدب دعا دعا کے ذریعے سے پاکستانے بس لے اور انشکلہ کے حل ہوتی جا رہی ہیں ہماری ہیں بس یہ دعا کے بس آپ بھی آباو ہیں اس لیے پینل میں ہمیں انہیہ انہیہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد انہیہ بچوں کے لئے کوئی بچوں کے لئے پروگرام کہہ رہی ہیں نہیں کوئی بچوں کے لئے آپ چاری اللہ پہ ٹی وی سے پروگرام ہونا چاہیے بچوں کے لئے اللہ پہ ٹی وی پر مختار نامہ محرم کے یام میں ہم پیش کرتے ہیں بار بار تاکہ اس کی تقرار ہوتی رہے ہم دیکھتے رہے وقت کے اپنے امام حسین کے مقصد کو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی ہر مشکل مولا مشکل کشا کے صدقے دور کرے بہت شکریہ میری بہن یہی دعاوں کا سلسلہ ہمارا بہت خوبصورت رابطہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور میں پروردگار کا شکر ادا کروں گی کہ آپ کی بھی مشکلات آسان ہوئی مزید بھی ہو اور جو جو جہاں جہاں ہیں جو ہمیں دعاوں کے لئے کہتے ہیں اور نہیں کہا پاتے سب کی مشکلات آسان ہوئی آمین سمامی اسلامی مووویز ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اسلامی مووویز ٹھیک ہے میری بہن بہت شکریہ آپ کا میسیج پہنچ گیا کوشش کریں گے بچوں کے لئے انگلیش میں اردو میں اسلامی مووویز کا کوئی ایک ٹائم رکھ لیں بہت شکریہ ہمارے پاس نیکس کولر تو نہیں ہے ہمارے پاس نیکس کولر ہے جی نیکس کولر مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارے پاس ہے اور آغا ساب میرے نکوی بھائی نے بھی سوال کیا کہ دو طرح کے علماء ہیں جو نیگٹیو کی طرف بھی بھولا رہے ہیں اور اچھائی کی طرف بھی بھولا رہے ہیں تو سٹرونگلی جو اچھائی کی طرف بھولانے والے لوگ ہیں وہ کریکٹر اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں حالانکہ علم کی کوئی مشکلات نہیں ہے حاصل کرنے کے کولر مجھے سوال اور بھی لکھنے ساتھ نقفی بھائی بہت لمبے لمبے سوالات ہو دیکھا ہے ایک سوال سے چھوٹا تھا میرے سوالوں کے ساتھ لیں بتائیے بتائیے بتائیں آقبلہ صاحب نے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے صرف ایتنا بتا دے مجھے صرف ایتنا بتا دے کہ یزیر سے بھی محافظ کر رہے ہیں امام حسین کو بھی سلام جو یہ وزیر آدم آج کی حکومت جو ہے یزیر نے دیش گلدوں سے محبت رکھے اگلا ہاتھ جو ہے عوام کی ساتھ ہو اور پچھلا دیش گلدوں کے ساتھ ہو تو ایسے مجھے حکومت کا رہنا اسلام میں جائز ہے نمبر ایک اور اگر وہ ملک کا سربراہ اگر اپنے وعدے وعید کا حکومت میں آئے اور اپنے وعدوں سے مکر جائے یہ اس سربراہ کا کام نہیں ہے پچھلے سارے سربراہوں نے اسے کیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تو پاکستان کی ریت رہی ہے کہ تمام سربراہ جو آئے ہیں اس سے بھی برے حالات لے کر آئے اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے میں جاؤں گی کہ نقوی بھائی کے سوالات کا بھی جواب لیکن میرے احمد بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک تو وقت کے امام کی عمر کیا ہوگی اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو اتنے خراب حالات ہیں امام ظہور کیوں نہیں فرما رہے ایک کولر رول ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم بہن میں آپ کا سن رہا ہوں بہت اچھی ہم ویٹ کر رہے ہیں امام صاحب جواب دے میرا ایک سوال لے لیں کہ زرداری صاحب کا بیٹا جو بلاور زرداری ہے بھٹو نہیں ہے وہ وہ آج گیا وہاں پہ جہاں پہ تیس شہید ہوئے ہیں شیعہ جب سو تھے تو اس کا باق تھا ہمارے ساتھ اس وقت حکومت کے اوپر جو پیپل پارٹی کی اور پرویر جی بل کنکل سے وہ وہ ہی گئے تھے اور آج یہ پورٹک چمکانے کے لیے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھنے پیپل پارٹی کے دور میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہوئے پھوٹ پھوٹ پھوٹcando پھوٹ ہیں کہ آپ دوسروں پر باتیں کرنے سے پہلے آپ کی حکومت نے کیا بتیا تھا تین دن برسیں پڑی ہوئی تھی اور سو سو لانچیں لے کر بیٹھے رہے کوئی زخموں پر مرم نہ رکھنے گیا اور انہوں نے ان ٹولوں کو جو ہے پیسے دیتے سارا کوئی اندر درکانے یہ چاہتے ہیں پاکسن ترکی نہ کرے انڈیا ہمارے اوپر چڑھ دوڑے یہ دونوں کمتیں نون اور پیپر پارٹی موڈی کے ساتھ ملی ہوئی تھی درکانہ یہ چاہتے ہیں پاکسن ایک بھی یہ کامیاب نے اور ہم اسی طرح آئیے ہم کے پاس جونی بلا کر جاتے ہیں کچھ شکریہ سراؤں یہ ہمارا ٹاپک سے بلکل ہٹ گئی ہے یہ حکومت پہ ہم بات کرنا نہیں چاہ رہے تھے ہم تو وقت کے عوام کی حکومت کی حوالے سے آغا صاحب کیا عمر ہوگی کیوں زہور نہیں فرما رہے ہیں اور علماء کرام دو طرح کے ہیں نیگٹیو پوزیٹیو ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے حکومت پہ بھی بات نہ کریں ہم ٹاپک سے بلکل ہٹ جائیں گے جی آغا صاحب جی بہرحال کیونکہ ہمارا ٹاپک تو امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت شریف تھی لیکن اب بیچ کی سوالات جو ہیں وہ واقعاً وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں ہم بس اتنا ارث کر دوں کہ نقوی صاحب نے جو علماء کے حوالے سے گفتگو کی بعد یہ کہ نقوی صاحب علماء اقبال کا ایک بڑا خصورت شیر ہے اور وہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ موسو شبیر و فرعون و یزید اند قوت از حیات آمد پدید موسو شبیر اور فرعون و یزید یہ وہ دو قوتیں ہیں کہ جب سے حیات ہے جب سے زندگی ہے جب سے کائنات ہے یہ باقی ہیں تو اچھے اور برے لوگ ہر دور میں رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کی محفل میں آپ کے پاس بھی ایسی افراد تھے جو جن کو اچھا نہیں سمجھا جا سکتا تھا لیکن حضور مجبور تھے خاموش تھے اور اسی طریقے سے مولا کائنات کے دور مبارک میں بھی ایسی افراد تھے جو خود مولا کائنات کے لیے سوحان روح بنے ہوئے تھے پھر امام حسین کا دور آیا اپنی ہاں تک اس حصولہ جاری رہے گا اور امام مہدی تک جاری رہے گا یعنی ایسا نہیں ہے جب یہ کہا چاہتا ہے کہ امام مہدی زہر فرمائیں گے تو کائنات کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی اٹمیز کہ اس وقت ظلم و جور ہو گا ظلم و جور کون کرے گا ظلم ظالم کرے گا جور جابر کرے گا تو ظلم و جابر بھی موجود ہوں گے امام آنے کے بعد ان کا قلاق ہمہ کریں گے تو اچھے برے لوگ تو ہر دور میں پائے جاتے ہیں اب یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم فالو کریں کس کے پیشے ہم چلیں کس کی بات سنیں ظاہر ہے میں تو ایک فارمولہ یہ بتاتا ہوں کہ یاد رکھئے کہ جہاں جو بھی واجبات الہیہ کی طرف آپ کو بلاتا ہے سمجھیں وہی انسان صحیح ہے اور جو انسان واجبات الہیہ سے آپ کو منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کو دیویریو کرتا ہے تو سمجھنے کی انسان غلط ہے جو چیز واجب ہے فرض ہے وہ تو واجب اور فرض ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اب اگر کوئی اللہ کے ہی واجب اور فرض کی طرف سے ہم کو غافل کرنا چاہے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی شیطان بول رہا ہے دوسرا سوال برادر کا کہ امام کی عمر مبارک کیا ہوگی تروایت میں قصر سے بات ملتا ہی ہے کہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک چالیس سال کی ہوگی یا چالیس سال کی جیسے آپ نظر آئیں گے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا کیونکہ کام ہے اس کے لئے کی چیز وہ بیعیت نہیں ہے کہ جب حضرت عزیز و عظیر کو وہ ایک بھائی کو سو سال کی زندگی دیتا ہے اور ایک بھائی کو صرف پچاس سال کی زندگی دیتا ہے اور وہ برابر دونوں کی موت پر برابر ہوتی ہے وہ اصحابِ قہف کو ایک طویل مقدت غار میں گویا عالمِ موت میں رکھتا ہے اور پھر ان کو زندگی مل جاتی ہے تو سب اللہ سبحانہ و تعالی کے کام ہیں یہ اللہ کا کام ہے جو سرکار خطی مرتبت کو میراج پر بلا لیتا ہے کہ جہاں انسان کے تصورات بھی نہیں جاتے ہیں تو امامِ مہدی سے اس قسم کی باتیں جو حرطی ہیں جو ان لوگ اتراز بھی کرتے ہیں مثلا کہ اب تک وہ کیسے زندہ ہیں کیوں کہ اب تک زندہ ہیں تو خود حضرت امام مہدی بزاد خود بنفسی تو زندہ نہیں ہے اللہ نے زندہ رکھا ہے تو زندہ ہے اور اللہ نے خالی امام مہدی کو زندہ نہیں رکھا ہے حضرت عدریز بھی آج تک آ جاتا ہے زندہ ہے حضرت خضر بھی آج تک زندہ ہے حضرت عیسیٰ بھی آج تک زندہ ہے یہ کیسے زندہ ہے اگر یہ زندہ رہ سکتے ہیں تو پھر میرا امام میرا امام زمان کیوں نہیں زندہ رہ سکتا ہے اور ہمارا عقیدہ یہ کہ یہ سب کام کیونکہ اللہ کے ہیں اور اللہ کی خدرت سب کچھ کر سکتی ہے بے شک اور کچھ سوال تھا جو مجھے شاید سے نکل لکھا انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا عمر ہوگی اور اتنے خراب حالات ہیں تو امام اگر عدل کریں گے تو ظہور یہ میرے بھائی کا سوال تھا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے ظہور کیا وجوہات ہیں کہ امام ظہور نہیں فرما رہے لیکن ایک کولر ہے شاید وہ بھی ہمارے سے کوئی سوال کرنا چاہے یہ بسم اللہ کولر نہیں ہے جی آغا صاحب کیا وقال نہیں ہے دی ابھی نہیں ہے مہارل پہلی میں ارس کر چکا کہ حضرت حجت کی عمر مبارک اس وقت چالیس سال بتائی گئی ہے یہ موجزات پروردگار میں سے ہے کہ اتنے عرصے یعنی ولادت ہو جانے کے بعد بھی آپ جب دور فرمائیں گے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک چالیس سال ہوگی یا یہ کہ چالیس سال کی عمر کے شخص کی طرح آپ نظر آئیں گے کیونکہ آپ کو بڑا کام کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سے بہت بڑا کام لینا ہے اس لیے ان کو اس قوت و طاقت کا حامل انسان بنا بھی سکتا ہے خدا وند کریم رہیے بات کہ امام نے اب تک ظہور کیوں نہیں کیا ہے وہ کیوں نہیں سامنے آتے ہیں تو اس کے لیے تو یہی ارس کیا جائے سکتا ہے کہ ہر انقلاب اور اجتماعی فعالیت کی کامیابی کچھ اینی و خارجی شرائط سے وابستہ ہوتی ہے جب تک وہ شرائط موجود نہ ہو اس وقت تک حدف حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے امام کی کچھ شرائط کا تعلق تو آسمانی اور خدای جنبے سے ہے لیکن آپ کی تمام ذمہ داریوں کا اجرہ عینی و خارجی شرائط کے ساتھ پر چروت ہے حضرت عیسیٰ کے بعد آخری آسمانی پیغام سننے کے لیے آسمان نے پانچ صدیوں کا انتظار کیا اس کے بعد کہیں جا کر خاتم الانبیاء نے اپنی نبوت اور رسالت پر اعلان کیا مقصد یہ کہ خدا کا وہ عظیم پرگام اس وقت منظر اہم پر آیا تھا جب اس کے عینی اور خارجی شرائط پورے ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے ہو سکتا کہ ہر حضور نبی کریم کو جب آخری نبی ہونا تھا اتنی دیر بعد کیوں تشریف لائے بلکل حضرت عیسیٰ کی حکومت یا ان کا دور نبوت اس دنیا میں ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پانچ سو سال یا چھ سو سال تک کوئی نبی نہیں تھا تو پھر حضرت ختمی مرتبت تشریف لائے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے اور اسی سنت الائی کے تحت امام مہدی کے اسلام کے اسلامی انقلاب کے جرہ کے لیے بھی مناسب محول اور فضا کا ہونا ضروری ہے جب تک کسی بھی واقعے کے لیے مناسب محول اور فضا موجود نہ ہو اس وقت تک واقعے پر جو ہے ایک پردہ پڑا رہتا ہے ایک وہ اس کا عرصہ شہود میں وہ چیز نمودار نہیں ہوتی ہے یہی بجاتے ہیں کہ اسلام اتنی دیر سے انبیاء ماں سبق کی ذمہ دادیوں کی تکمیل اور کئی سو سالہ تلخ خلا کے بعد ظاہر ہوا اسلام باقاعدہ اسلام کے عنوان سے تو حضور نبی کریم ہی سے ظاہر ہوا نا اگرچہ حضرت آدم سے لے کر جو سلسلہ شروع تھا تو سب اسلام کی ہی باتیں کر رہتے لیکن خود اسلام کے عنوان سے یہ حضرت خطبی مرتبت کا گویا ایک کارنامہ تھا ایک آپ کا ایسا عمل تھا ایک کردار تھا آپ کا اور یہی وجہ تھی کہ اسلام اتنی دیر سے انبیاء ماں سبق کی ذمہ داریوں کی تکمیل کے بعد ہم کو نظر آتا ہے حضرت آدمی یہ خصوصیت مانے نہیں یہ کبھی کبھی قدرت خدا اندی کی جزیاد کا ایک ٹکڑا غیر آدھی طریقوں سے ظاہر ہو کیونکہ جزیاد موافق ماحول بنانے میں بنیادی کردار نہیں رکھتی بلکہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے اب جناب امام مہدی نے ظہور کیوں نہیں فرمایا کیوں نہیں فرماتے یا اتنے حالات خراب ہو گئے اتنے قدل و غارتگری ہو رہی ہے ماردھار ہو رہی ہے دہشتگردی ہو رہی ہے بے گناہ اور معصوم لوگوں قدل ہو رہا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں وہ چاہ رہا ہے کہ یہ جب موقع مناسب ہوگا تو ہم اس کو ایسا کریں گے مثلا بعض علماء ہمارے اس طرح کے جاتے دیتے ہیں کہ پہلے امام کو قتل کر دیا گیا دوسری کو قتل کیا تیسرے کو قتل کیا جتنے امام ہمارے ہیں بارہ اماموں سے گیارہ اماموں کو یا تو تلوار سے قتل کیا گیا یا زہر سے شہید کیا گیا لہٰذا بارویں اور آخری سرکار کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پردہ غیب میں بلالیا اور اب امت کو اس حال پہ چھوڑا ہے کہ وہ خود اس کے آنے کا انتظار کریں اور انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں بلکہ ایسا ماحول کریٹ کریں ایسی فضاء سازگار بنائیں کہ امام تشریف لاسکیں اور وہ یہی کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پریزگاری پیدا کریں اور وہ محول ہو جائے کہ امام خود تشریف لانے کے لئے تیار ہو جائیں اور امام خود کہتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں پردہ غیب میں رہ کر بہت مسرور ہوں بہت خوشحال ہوں نہیں میں تمہارے لئے تڑپ رہا ہوں تم میرے ظہور کی دعائیں کرو کہ اللہ میرا ظہور جلد فرمائے امام تابع فرمان الہی ہوتا ہے حضرت حجت بھی تابع فرمان الہی ہیں جب اللہ حکم دے گا تب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے اور اس وقت تک انسان اپنی آپ کو ایک قسوٹی بنا لے اور اپنے آپ کو پرخ لے گی کیا میں اس قابل ہوں کہ امام زمان علیہ السلام کو ویلکم کہہ سکوں کیا میں ان کے استقبال کر سکتا ہوں آج یہ ہوتی ہے ایک شکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایرانی عالم کے بڑا خوبصورت ایک درس تھا کہ حضرت حجت ایک دفعہ کسی کی گھر تشریف لائے دروازے پر ناوکیا جیسی ناوکیا انہوں نے کون آپ نے کہا کہ میں محمد مہدی ہوں جیسی انہوں نے حضرت کا نام سنا ان کو کروکا دروازے پہ گیا آپ ذرا ٹھہر جائیے میں ذرا گھر میں انتظام کر لوں اب وہ انتظام کرنے لگ گیا امام کافی دیر کھڑے رہے اور شوات وہاں سے آگے بڑھ گئے پھر دوسرا دروازہ کھٹ کھٹایا وہ ناوکیا کون کہا میں محمد مہدی ہوں وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جائیے میں ذرا انتظام کر لوں یہ کیا انتظام ہو رہا ہے آج کی اس طلاح میں اگر میں مسالہ نرس کروں تو یہ کہ وہ سیڈیز چھپائے جا رہی ہیں وہ ڈی ویڈیز چھپائے جا رہی ہیں وہ فلمی رسالے چھپائے جا رہے ہوں گے ڈائجز چھپائے جا رہے ہوں گے عورتیں اپنے اسکافز ڈھونڈ رہی ہوں گی ماں اپنے روپٹہ ڈھونڈ رہی ہوں گی ایک عجیب پیفیت ہو رہی ہوگی تو اس کا مطلب کہ ہم تو تیاری نہیں تھے نا اب اب دم سے امام آ گئے آج امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو ہم میں سے کتنے افراد ہیں کہ ہم سینہ تان کر کے کہ مولا آپ جب چاہے آ جائیے میرے گھر میں نہ وہ طہارت ہے میرے گھر میں نہ وہ پاکزگی ہے نہ وہ حلال کا و حرام کی تمیز ہے نہ ناجاز اور جاز کا فرق ہے نہ پردہ و بپردگی کا خیال ہے تو پھر امام کیسے تشریف لے آئیں کچھ تو اپنے آنے والے مہمان کیلئے کچھ تو انتظام کر لیجئے ہم انتظام کر نہیں رہے اور چارے کے امام آ جائیں بہت سارے حالات خراب ہوتے ہیں اس میں سے بہت ہمارا اپنا ہاتھ ہوتا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یا کسی امام کی بات نہیں ہے یہ تو خود قرآن کی بات ہے کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے یہ پاتا ہے یہ اس کی اپنے ہاتھوں کا دیا ہوا ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کسپ کیا ہے تو امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ خود ہم نے اس ماحول کو سازگار نہیں بنایا ہے جب تک ماحول سازگار نہ ہو امام کیوں کر تشریف لاسکیں گے شوال نہیں بس یہی تھے اور نقفی بھائی آپ کو بھی اور میرے بہت بہت ہی مہترم کالر احمد بھٹ بھائی ہیں جو بہت ریگولر کالر اور بہت پوزیٹیو بات کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے لیے بہت خوبصورے جواب تھوڑا سا سمرائز کر دیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ تھوڑی اپنے اندر لالچی پیدا کر لیں ہم کہ اتنے سکور والی حکومت میں جانے کے لیے کوئی تھوڑا بہت اپنا کردار ادا کر دیں ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمارے ہم ہمارے وطن میں ملکوں میں جو کچھ انتخابات اور الیکشن ہوتے ہیں جو ان کی ذریعی لکھ چاہتے ہیں کہ وہ وزیر بنے کچھ پوشٹ ملے ان کو تو اس کے لیے ان کو بہت کام کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو وہ اپنے اخراجات ادا کرتے ہیں جو الیکشن کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے پہلے پھر وہ اپنے الیکشن کے لیے اپنی تیاری کرتے ہیں بینس لگتے ہیں جلسے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ اپنا کوئی ایسا لائے عمل دیتے ہیں کہ وہ بننے کے بعد کیا کریں گے یعنی ایک عام سی معمولی سی پوشٹ پر جو آرزی پوشٹ ہے اس کی حصول کے لیے بھی بڑی تگو دو کرنی پڑتی ہے آپ اپنے گھر بنواتے ہیں تو گھر بنانے کے لیے آپ ایک ایک چیز فرام کرتے ہیں تب کہ جا کے آپ کا گھر کسی تشکیل کی شکل اختیار کرتا ہے یعنی بن پاتا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی کون آئیمہ کے وارث انبیاء کے وارث آخری حجت اللہ تبارہ و تعالی کہ اس کے بعد اب کوئی سلسلہ ادایت میں کوئی نیو بلکہ اب تو اس کے بعد دنیا کے خاتمے کی بات ہوگی تو اب وہ ہستی اور شخصیت آنا چاہ رہی ہے یا ہم جس کو بلانا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اس کے لیے کتنا انتظار کیا ہے ابھی تو ہمارا حال یہ کہ ہم نماز کے پابند نہیں ہیں ابھی ہماری کیفیت یہ کہ ہم روزے نہیں رکھتے ہیں ہم پر حج واجب ہو جاتا ہے ہم حج پر نہیں جاتے ہیں خمس و زکاة ہم پر واجب ہوتا ہے ہم نہیں ادا کرتے ہیں اخلاقیات تہذیب تمدن اور اغدار اسلامی کا خیال ہم نہیں رکھتے ہیں پھر ہم چاہتے ہیں کہ امام تشریف لیا ہے اچھا کس لیے تشریف لیا ہے اس لیے تشریف لیا ہے کہ بس یہ دخشتگردی ختم ہو جائے امام اس لیے آ جائے کہ بس یہ ظالموں کا خاتمہ کر دیں بھئی ظالموں خاتمہ امام تو کر دیں گے انشاءاللہ العزیز ہم نے کتنا اس خاتمے محصہ لیا ہے ہمارا بھی تو کوئی ہوگا نا کوئی چیز خود بخود تو نہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہمارا بھی کچھ ہوگا ہم نے کسی کی دلازاری کی ہے ہم نے کسی کو تکلیف پہنچا ہی ہم نے کسی کو عذیت دی ہے میں نے کسی کا حق مارا ہے میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو پہلے اس کا تو میں صدیباب کرلوں جب اس کا صدیباب ہو جائے گا اور جب محل کچھ بہتر ہوگا جب گھٹائیں چھڑ جائیں گی جب بادل سامنے آ جائیں گے روشنی ہو جائیں گی تو پھر امام زمانہ علیہ السلام بھی آ جائیں گے اور وہ اس حکومت کو آگے لے کر پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں خود کو آمدہ تیار کرنا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ آغاز صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو وقت کے امام کے حوالے سے ہوتی ہی خوبصورت ہے لیکن آپ کا اندازہ بیان بھی بہت خوبصورت تھا مولا آپ کو سلامت رکھیں ہم سب کی توفیقات میں پروردگار اضافہ کریں اور ظہور میں تعجیل کا بائیس بنائیں انشاءاللہ میں یہاں آپ کی توسس ایک تجویزی پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ افراد کی جو کچھ خاص قسم کی سوالات رکھتے ہیں اگر وہ سوالات ٹیکس کر دیں ووٹس ایپ پہ بھیج دیں اہلِ بیت کوئی انظامیہ کو دو دن پہلے مثال کے طور پر آؤٹس کے بعد کے وہ سوالات مجھے پیش کر دی جائیں تو ہم تو دا پوائنٹ ان سوالات کے جوابات دیں میں بھی دردر کی زیادہ باتیں نہ کروں زیادہ تمہید نہ باندھوں اور تو دا پوائنٹ سوالات کے جوابات دے دوں اور لوگوں کو بھی تشفی ہو جائے کسیت تک دوران پروگرام اس طرح سوال آتے ہیں تو نہ تو واصل موضوع بھی گفتگو پاتی ہے جیسے بھی حکومت امام زمان پر بولنا مزید تھا مجھے ظاہر وقت نہیں ہے اور پھر کالرز کے سوالات بھی توولانی ہو جاتے ہیں تو تو دا پوائنٹ اگر ہوں تو بہت اچھا لگے گا اور اس طرح جواب دینے میں بھی آسانی ہوں گی اگر ممکن ہو تو بہت شکریہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ اسی طرح ذکر آل محمد ہم سب تک پہنچاتے رہیے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کا بھی شکریہ کالرز کا اور آج کا پروگرام ہمیشہ کی طرح کوشش کی گئے اہلِ بیت ٹی وی کے اس پلیکٹ فارمز اس ٹائم جو صبح نو میں ہمیں ملتا ہے اس میں اپنے لئے آپ کے لئے پیغام اہلِ بیت کو بہترین انداز تک پہنچایا جا سکے دعوم یاد رکھے گا مدد میں یاد رکھے گا اہلِ بیت ٹی وی کو اپنی انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ